ہیڈلائنز اب جان چکے بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سستے اتوار بازار بھی غریبوں کے لیے مہنگے ہو گئے ہیں ملتان کے سستے بازاروں میں بھی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں شہریوں کے لیے خریداری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے جبکہ شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا سائی کا جن بے کابو سستے بازاروں میں بھی قیمتوں کو پر لگ گئے ملتان کے اتوار بازاروں میں مہنگائی کا توفان عام مارکیٹ اور سستے بازاروں میں قیمتیں برابر ہو گئی وہ جو کہتے تھے نا تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی کوئی تبدیلی نہیں ہے بالکل عوام کے لیے کوئی رلیف نہیں ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے مہنگائی تو دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے غریب آدمی تو پس رہا ہے اس کے پر لے کچھ بھی نہیں ہے شہری مہنگائی کے ہاتھوں تو پریشان تھے ہی دوسری جانب زائد منافع لینے والے بھی غریبوں کی جے پر ہاتھ صاف کرنے لگے سستے بازاروں سے مارکیٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی غائب ہو گئے شدید مہنگائی کے بائی سستے بازاروں کا رکھ کرنے والے خریداروں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازاروں میں بھی اشیاء خرد و نوچ سستی نہ ملی تو وہ جائے کہا کیمرو میں نرشد گجر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان بہاول پور زرائی انتظامیہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں خود ساختہ مہنگائی ختم ہونے پر شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ٹرماتر اور ہری مرس کی قیمت 300 سے کم ہو کر 150 روپے پر آ گئی ہے جبکہ لیسن 280 سے 240 روپے فکلوں میں فروخت ہونے لگا ہے شہریوں نے زرائی انتظامیہ کے اقدام کو خوب سراہا ہے بہاول پور میں زرائی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجیسریٹس کے متحرکونے پر مہنگائی میں واضح خود ساختہ ریرز ختم ہو گئی سبزی منڈی میں بھی سبزیو کی قیمتوں میں واضح کمی آگئی ہے سبزیو کی سپنائی بہتر ہونے سے پیاز ٹیماتر لہسن ادرک ہری مرس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پیاز سو سے ساٹھ روپے تیماتر تین سو سے اکسو پچاس روپے فکلوں پر آ گیا لہسن 280 روپے سے دو سو چالیس ہری مرچ تین سو سے اکسو پچاس اور ادرک تین سو سے دو سو بیس روپے فکلوں ہو گیا ہے خود ساختہ کہلیں یا جو بھی سلسلہ ہو رہا تھا لیکن اب عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے مثلا جو ٹیماتر تھا وہ تین سو سے اپ ڈیٹھ سو روپے تک ہو گیا ہے اسی طرح آلو کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے اور دوسری سبزیاں اور پھل وغیرہ جو بھی ہے وہ عوام کی پہنچ میں آ گئے ہیں سبزیاں اور فروٹ کے دام تو کم ہوئے لیکن سبزی منڈی کے حالات نہیں وطلے آج بھی صفائی سترائی کے ناکس حالات ہیں جا بجا گندگی کے ڈھی لگے ہوئے ہیں عوام نے سبزی منڈی میں صفائی کے معاملے پر انتظامیوں اور مارکیت کو توجہ دینے کی اپیل کی ہے یہاں پہ صفائی کا ناکس انتظام ہے صفائی کا انتظام ہونا چاہیے یہ مارکیت کمیٹی کو چاہیے کہ یہاں پہ صفائی سترائی کا انتظام کرے اور سبزی منڈی میں فروٹ اور سبزیوں کے ریٹس کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی تو عوام نے تھوڑا بہت سکا سانس لیا اسی تناظر میں عوام نے پرائیس ماجسٹریٹس کو روزانہ کی بنیاد پر سبزی منڈی کے دوروں کی بھی اجانتی ہے کیامرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہید بھاولپور الپی جی گیس کے قیمتوں میں بیس روپے کا اضافہ گیس کے قیمتوں میں بیجا اضافہ پر شہری پھٹ پڑے ہیں روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ اقدام قرار دے دیا شہریوں کا مہنگائی کو نکیل جالنے کا مطالبہ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں محمود زہید روزانہ کی بنیاد پر اشیاء کی قیمتیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں جس کے باعث عوام کافی پریشان ہے بہاولپور میں اب الپی جی گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے سلنڈرز میں استعمال ہونے والے گیس کی قیمتوں میں بیس روز میں بیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا شہری کہتے ہیں کہ مطلقہ افسران کو قیمت بڑھنے پر فوری نوٹس لینا چاہیے تاکہ انہیں ریلیف پل سکے شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کے شروع میں ہی گیس مہنگی ہو گئی تو آگے چل کر اس کی قیمت مزید بڑھنے کا خطشہ ہے افسران فوری طور پر نوٹس لیں کیمرہ مین اکرم شہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اونٹ کے مو میں زیرے کے برابر کمی پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے فی لٹر کمی کر دی گئی سرائی کی خطے نے کمی کو عوام کے ساتھ مزا کر آر دے دیا ہے شہریوں نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں زافہ روپاؤں میں ہوتا ہے جبکہ کمی پیسوں میں ہوتی ہے حکومت کی جانب سے عوام کے لیے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی مگر اونٹ کے مو میں زیرے کے برابر پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے نوے پیسے اور مٹی کا تیل تیراسی پیسے سستا کر دیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے کمی عوام کے ساتھ مزاک ہے کماک ہیں تو پیٹرول میں جھونک دیں گھر میں بچوں کو کیا خیرائیں پیٹرول کے اندر یہ کم 10 سے 15 رپیر ریلیف دیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ تو روپے میں کیا جاتا ہے مگر کمی صرف چند پیسوں کی صورت میں کی جاتی ہے حکومت ایسی پولیسیاں منائے جس سے گریب عوام کو فائدہ پہنچے پیٹرول 114 روپے سے 113 روپے 99 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل 127 سے 125 روپے ایک پیسے ڈیزل 85 سے 82 روپے 43 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت 97 روپے سے 96 روپے 35 پیسے پی لیٹر ہو گئی کیمرامین محمد نعیم کے ساتھ گوھر رحمان ملتان بہابطور کے شہریوں نے پیٹرول کی قیمت معمولی کمی کا مزاک قرار دے دیا ہے کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھائی تو روپے میں جاتی ہیں مگر کم پیسوں میں کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں فی لیٹر 25 پیسے کمی تو عوام نے مزکھا کیس قرار دیتے ہوئے کہا حکومت کیا کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا جب پیٹرول بڑھتا ہے تو روپوں میں اور پیسوں میں کم ہوتا ہے اتنی قیمت کم کرنے کا کیا فائدہ ہے کم نہیں کرنا اگر کوئی عوام کے لیٹر کرنا تو کچھ اچھا کام تو کرے کچھ زیادہ پیسے کم کرے لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے بہت شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کو عوام کے لیے اونٹ کے موہ میں زیرہ قرار دے دیا خوش خبری ہمیں ایسے دی رہے جیسے کوئی بندے کا انعام نہیں لگتا کہ انعام لگایا جی یہ پچیس پیسے کچھ بھی نہیں ہے حکومت نے ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا ہے شکر الحمدلہ کا یہ پچیس پیسے وہ خود رکھ لیتا تو پھر بھی ہمیں نقصان تھا کچھ افراد کا کہنا ہے کہ حکومت کے جانب سے برائے نام اسے ہی پیٹرول کے قیمتیں کم تو کی گئی ہیں ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے مشکل وقت بھی نکل جائے گا اس میں کچھ وقت لگے گا کیمرامین اکرم شہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور یہ ازمان میں کرشنگ سیزن کا آغاز کسان گنے کا مناسب ریٹ نہ ہونے پر موشی بہران کا شکار ہے کسانوں نے گنے کی قیمت تین سو روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ ریٹ کم کے باعث اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے کرشنگ سیزن کے آغاز کے ساتھ اور کاسکاروں کی ایک سال کی شب و روز محنت کا پھل ملنے کا وقت آ گیا لیکن کسان گنے کی کم قیمت اور اخراجات پورے نہ ہونے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ چینی آٹھ ماہ کے دوران پینتیس روپے مہنگی کر دی گئی مگر حکومت کی جانب سے کاسکاروں کے لئے گنے کی فیمن قیمت میں دس روپے کا اضافہ کر کے کسانوں کی محنت کا مزاق اڑایا گیا ہے کاسکاروں نے گنے کی فیمن قیمت تین سو روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے کاسکاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو گنے کی کاشت بلکل بند کر دیں گے گنے کی فصل ایک سال میں تیار ہوتی ہے جس کے لئے ہمیں گندم کی ایک فصل کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے اس کے باوجود ہمیں گنے کا مناسب ریٹ نہیں مل رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ وصیم علی روحی یزبان ملتان میں ڈاغ اینڈ کیٹ شو مناخت کیا گیا مختلف ممارک کے سو سسائد کتوں جبکہ پچاس بلیوں نے حصہ لیا ملتان میں ہوا منفرد ڈاغ اینڈ کیٹ شو جسے شہریوں نے خوب انجوائے کیا کوئی خوبصورت نیلی پیلی آنکھوں والی بلی تو کوئی مختلف رنگوں کے چھوٹے بڑے کتے لے کر شو میں امند آیا مالکان نے اپنی بلیوں اور کتوں کی تعریفوں کے پل باند دیئے برطانوی لیبرادور پوائنٹر جرمن شہفرڈ چائنیز اور امریکن پگ کاکر سپینیل اور شیڈوز بھی شو میں شامل ہوئے کیٹس میں رشین ڈالف سیمی پنچ ایکسٹریم پنچ اور پیکی نے حصہ لیا شرکہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے اس سے ملک کا مصبت تاثر پیدا ہونے کے ساتھ شائقین کو تسکین بھی مل جاتی ہے کیمرمین عبد الرحمان کے ساتھ اقبال سادی کروہی ملتان ڈی ایس کیو ہسپتال میاں والی کا چھتیس کروڑ روپے کی لاغت سے شروع ہونے والا مرمتی کامل توا کا شکار ہے دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں چھے ماہ میں مکمل کیا جانے والا منصوبہ ایک سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا فنٹس کی کمی کے باعث کمپنی کام چھوڑ کر چڑے گئی جبکہ مریض پریشان ہیں اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں اختہ مجال ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کا مرمتی کام بند ہو چکا ہے جنوری دوہزار اٹھارہ کو آئی ڈیپ نے مرمت کا کام شروع کیا تھا انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ آثورٹی پنجاب نے مرمت کا کام چھے ماہ کے اندر مکمل کرنا تھا لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود کام مکمل نہ ہو سکا ہسپتال ذرائع کے مطابق مرمتی کام پر چھتیس کروڑ روپے لاغت آنی تھی جبکہ سولہ کروڑ روپے سے زائد رقم آئی ڈیپ وصول کر چکی ہے مریضوں کے لواہکین کا کہنا ہے کہ دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں چھتوں سے دن بھر سمنٹ اور ریت گرتی رہتی ہے مریضوں کے لواہکین کا کہنا ہے کہ واش رومز میں نل تک موجود نہیں ناقص مٹیریل کے تحت فرش ابھی سے ٹوٹ چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کی مرمت کا کام اسی طرح رکا رہا تو مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس سے کوئی ناقص قوار واقع پیش آنے کا خرچہ ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاوالی ملتان کے علاقے شمس آباد کالونی کے لیڈیز پارک کی حالت ابتر ہے پارک کے بجلی گزشتہ تین سالوں سے منکتا ہے شمس آباد کالونی کے لیڈیز پارک کی حالت ابتر ہے پارک کی بجلی بھی گزشتہ تین سالوں سے منکتا ہے پارک کے مالیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پارک میں پانے کی فرہامی کو یقینی بنایا ہوا ہے دوسری جانب گھاس کاٹنے والی مشین تو دے دی گئی ہے مگر مشین کو چلانے کے لیے آئل فرہام نہیں کیا گیا مالیوں نے بتایا کہ پارک میں گھاس کاٹنے کے لیے کافی مشکل کا سامنا ہے افسران کو کئی بار آگاہ کیا مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی نمائدہ پی اچے کا کہنا ہے کہ شمس آباد پارک کی بجلی بحالی کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا پارک کی بجلی کے میٹر کے لیے ترخواست دی ہوئی ہے ادارے میں انتظامی امور متاثر ہونے کی وجہ سے گھاس کاٹنے والی مشین کا آئل نہیں مل سکا مالیوں کا کہنا تھا کہ پارک کی مناسب دیکھ بھال کے لیے جلد حل بجلی اور گھاس کاٹنے والی مشین کو آئل پرام کیا جائے کیمروینر عبدالرحباد کے ساتھ علی ریاض ملتان ملتان کے علامہ اقبال پارک میں سیکیورٹی کے ناکس انتظامات پی اچے کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں پارک میں پی اچے کی جانب سے واغ تھرو گیٹس تو لگائے گئے ہیں مگر واغ تھرو گیٹس فال نہیں جس کی وجہ سے پارک میں آنے والے شہری غیر محفوظ ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے واغ تھرو گیٹ بند ہیں پارک میں داخل ہونے کے لیے مرکزی دروازہ استعمال کرتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ پی اچے کو چاہیے واغ تھرو گیٹس فال کرنے کے ساتھ پارک میں سیکیورٹی گارڈ بھی تائنات کیا جائے یہ پی اچے کی ناہلی ہے یہ کافی عرصے سے ہمارے ہیں یہاں پر بچے بھی آتے فیملیز بھی آتے کافی عرصے سے غیر فال پڑے ہیں پی اچے کی ناہلی ہے ان کے انتظامیہ کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا ہمیں کبھی بھی شہریوں نے مطالبہ کیا کہ پارک میں سیکیورٹی انتظامات بہتر بنائے جائیں اور واغ تھرو گیٹس کو جلد از جلد فال کیا جائے کیمرو مین اقرار حیدر کے ساتھ علی ریاض ملتان سوشل ویل فیر اول ڈ ایج ہوم کو دو ماہ سے بجٹ کا انتظار ہے نیک میں کے پاس فنڈ موجود مگر ڈیویشنل سیکہ پر منتقل نہ کیے گئے دوسرے کواٹر کے لیے 38 لاکھ روپے کے فنڈ کا تخمینہ لگایا گیا ہے سوشل ویل فیر اول ڈ ایج ہوم میں فنڈ کی کمی کا معاملہ دو ماہ گزرنے کے بعد بھی دوسرے کواٹر کا بجٹ جاری نہ ہو سکا بجٹ کے لیے 38 لاکھ روپے کے فنڈ کا تخمینہ لگایا گیا ہے سیلری بجٹ 18 لاکھ جبکہ نون سیلری بجٹ میں 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں کواٹر کا اسٹی میٹ ہے وہ 18 لاکھ سیلریز کا ہے اور نون سیلری بجٹ کا جو ہمارا اسٹی میٹ ہے وہ 20 لاکھ کا ہم نے بھیجا ہوا ہے انچارج اول ڈ ایج ہوم اقبال سہو کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز موجود ہیں مگر انہیں ڈیویجنل سطح پر منتقل نہیں کیا جا سکا اقبال سہو نے مزید بتایا کہ دو ماہ سے ہی دارے میں کچن کے اخراجات اور دیگر ضروریات ڈونیشنز کے ذریعے پوری کی جا رہی ہیں کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان اور آپ کو بتائیں کہ بکر شہر کو دیگر ازلا سے ملانے والی اہم شہرائیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں گاڑیاں کھٹارا اور حادثات کے خدشات کا بڑھنا بڑھ چکے ہیں جبکہ ٹھیکے دار سڑکوں پر پتھر ڈال کر غائب ہو گئے مزید تفصیلات اسامہ حیدر کی اس رپورٹ میں بکر پنجاب کا دور اتفادہ اور صوبہ خیبر پختونخواں اور پنجاب کی سنگم پر باقیہ آخری ظلہ ہے جس کی وجہ سے اس کے مسائل بھی اوچل رہتے ہیں ظلہی صدر مقام بکر کو نواہی لاکھوں اور دیگر ازلا سے ملانے والی اہم رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گاڑیاں بھی خراب ہوتی جا رہی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے مرکزی روڈز، میاوالی روڈ، دریا خان روڈ، خانسل روڈ، جنگ روڈ پر سڑکوں کے درمیان بنے کئی کئی فٹ گڑے، گاڑیاں خراب کرنے کا باعث بھی بن رہے ہیں شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر بکر آصف علی فروغ سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈز کو جلد جلد تمیر کیا جائے تاکہ سپری مشکلات کا اضالہ ہو سکے ساتھی کیمرمین کے ساتھ اسامہ حیدر بکر بہاولپور کے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار شہریوں نے منسپل کارپوریشن اور دکانداروں کی ملی بھگت قرار دے دی شہری کہتے ہیں کہ دکاندار تجاوزات قائم کر کے کرایا لیتے ہیں بہاولپور کے بازاروں میں جگہ جگہ تجاوزات قائم ہیں پندرہ فٹ سے زائد جگہ پر کابزین نے اپنے پرزو بھی خیر رکھے ہیں جس کی وجہ سے بازار سکڑ کر چند فٹ رہ گیا ہے شہری الزام لگاتے ہیں دکانداروں اور منسپل کارپوریشن کے ملی بھگت ہے بازار کا خیال کرنا ہے کہ دیکھیں چاہیے کہ لیڈیز کو پریشانی ہوتی ہے آئے دن رشتہ ہے دشواری ہوتی ہے جو ان کو اپنے حدود میں رہی ہے حدود سے باہر نہیں آنا چاہیے مجلسٹیٹس حبان ہیں ان کو کہیں کہ یہاں ویجڈ کریں آکے انتجازہوں کو ہٹیں جن کے ان کا جہاں تک ان کا ہائنا ریٹ دکان کا وہاں تک وہ مہدود رکھتے ہیں شہری کہتے ہیں دکانداروں نے سرکاری جگہ بھی قرائے پر دے رکھیا افسران بھی نوٹس نہیں لیتے ہم نے ہر دور میں اور ہر وقت میں قرآنوں سے بھی یہ بات کیے سیز کے پاس بھی گئے ہیں لیکن کبھی بھی اس کے پر کوشش نہیں کی جاتی ہے تو ناجائی تجاوزات ختم کی جائیں جب بھی کوئی اپریشن ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کسی سیاسی سرپستی میں اپریشن بند کر دیا گیا ہے سرافہ بزار شاہی اور چوک بزاروں میں ملتان میں ہوا کینویس آرٹس پینٹنگ کا منفرد مقابلہ فاتمہ فرٹی لائزر کے زیر اعتمام دو روز تک جاری رہنے والے پینٹنگ مقابلے میں چالی سے زائی ٹیموں نے شرکت کی پینٹنگ کا مقصد کسانوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا ہماری فرسٹ ایوئر ٹرائی تھی لیکن ہم لوگوں کو بہت مزا آیا بکرز ساری ریسورسز پروائیڈ کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو پورا سیٹ اپ کر کے دیا تھا در اکومنٹیشن وز امیزنگ ملتب ساری سروسز پروائیڈ کی تھی انہوں نے پہلے نمبر پر آنے والی ٹیم کو اڑھائی لاکھ دوسرے کو ایک لاکھ جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو پچاس ہزار پر دیئے گئے ممبر صوبائی اسمبلی علی حیدر گلانی رہنوما تحریک انصاب میا جمیل ڈائریکٹر آرٹس کونسل چودری تاہیر اور ایس ایس پی اپریشنز کاشیب محمود مہمانے خصوصی تھے مقابلے میں شرکت کرنے والی دیگر ٹیموں کو تاریفی سیٹکیٹ دیئے گئے کیامرہ میں نرشد گجر کے ساتھ گوھر رہمان ملتان ملتان میں پولیو مہم خطرے میں پڑ گئی ملازمین کے جبری برطرفی پر سیدھر نیشنل ہیلز پروگرام ایمپلائیز اسیوییشن رخصانہ انور بول پڑی کہتی ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جائز مطالبہ تسلیم کی اعزائیں مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر سولہ دسمبر کو ہونے والی پولیو مہم کے بائیکارٹ کا انڈیا دے دیا سولہ دسمبر کو ہونے والی پولیو مہم پر خطرے کے بادل منلانے لگے سیدھر نیشنل ہیلز پروگرام ایمپلائیز اسیویشن رخصانہ انور نے ڈاکٹر مختیار شاہ کو ڈریکٹر نیشنل ہیلز پروگرام کے عوضے سے فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر انہیں بھی برطرف کر دیا گیا ملازمین کی جبری برطرفی مسترد کرتے ہیں اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ذمہ دار ڈاکٹر مختار ہوں گے دوہزار سترہ سے لے کر اب تک جتنے عرصہ انہوں نے تقریباً پونے تین سال کا عرصہ گزارا ہے اس پونے تین سال کی عرصے میں اپنی طرف سے انہوں نے نیشنل پروگرام کو تباہ ورباد کرنے کے لئے کوئی قصر نہیں رکھی ہم ایک ہفتے کے بعد نو دسمبر سے تمام کاموں کے بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہیں نہ ہم ڈینگی سروے کریں گے نہ ہم ڈیلیوریز کے ٹارگٹ پورے کریں گے نہ ہم ای پی آئی کے ٹارگٹ پورے کریں گے نہ ہم فیملی پلیننگ کے ٹارگٹ ہم کوئی کام بھی نہیں کریں گے رکسانہ نورکہ مزید کہنا تھا کہ حق اور سچ پر ڈٹے رہیں گے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے انصاف کے لئے عدل کی زنجیر بھی ہلائیں گے کیمرامین نائم قریشی کے ساتھ جنہید انوار روحی ملتان ڈی پی او ڈی جی خان اصد سر فراز کی جانب سے دو تھانوں کے ایسے چوز کے تبادلے کر دیئے گئے ایسے چو تھانہ سٹی عبدالرعوف کو ایسے چو تھانہ گدائی جبکہ حمید اللہ کو ایسے چو تھانہ سٹی تائنات کر دیا گیا ڈی پی او ڈی جی خان اصد سر فراز کی جانب سے تھانہ سٹی اور تھانہ گدائی کے ایسے چوز کو تبدیل کر دیا گیا تھانہ سٹی میں تائنات ایسے چو عبدالرعوف کو تھانہ گدائی میں بطور ایسے چو تائنات کیا گیا تھانہ سٹی میں حمید اللہ کو ایسے چو تائنات کیا گیا جبکہ ایسے چو تھانہ گدائی چوتری علی محمد کو انچارج انٹی وہیکر لفٹنگ سٹاف تائینات کیا گیا انجمن آرتیان سبزی منڈی رحیم یار خان کی میٹنگ زلی صدر چوتری محمد امین سمیت آرتیوں کی شرکت سبزی منڈی کے مسائل اور متبادل جگہ پر منتقلی سمیت دیگر مسائل پر بات شیط کی گئی سبزی منڈی رحیم یار خان کے زلی صدر چوتری محمد امین کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی سیرمن انجمن آرتیان سبزی منڈی چوتری عمر فاروق سرپرستے آلہ چوتری محمد اقبال نائب صدر محمد رمضان سمیت دیگر اہدداران اور میمران نے شرکت کی زلی صدر چوتری محمد امین کا کہنا تھا کہ سبزی منڈی کی جگہ تنگ ہے جس کے باعث مشکلات کا سامنا ہے انتظامیہ نے مالک پور میں نئی سبزی منڈی تو بنا دی مگر تاحال منتقل نہیں ہوئی 1983 میں منڈی بنی تھی اس کا جو رکبہ ہے تقریباً پونے تین اکڑ ہے لیکن عبادی کے لحاظ سے یہاں پہ بہت ہی وسیل پرابلم ہو گیا عبادی بڑھ گئی ہے لیکن منڈی وہاں کی وہی ہے ہم نے رکبہ بھی خرید لیا ہے تقریباً پندرہ اکڑ لیکن ابھی تک منڈی وہاں پہ شفٹ نہیں ہوئی چیرمن انجمن آرتیان سبزی منڈی چوتری عمر فاروق کہتے ہیں کہ تحصیل صادق آباد کے انجمن آرتیان کو انتظامیہ نے سائیکل سٹین کے نام پر بہت لوٹا انجمن احتجاج کیا تو معاملہ حل ہوا انتظامیہ کو چاہیے کہ انجمن آرتیان کے ساتھ تعاون کرے انٹری ٹیکس جو کہ کسی اس کا قانون میں کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے ان کے ساتھ ظالمانہ یہ اقدام اے سی صاحب نے کیا اس کو بلکل ہم پرجوش اس کا مضمت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور اگر ہمارے دو دن کے اندر اندر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم پورے زلے کی جتنی منڈیاں ہیں سبزی منڈی سب سٹائک پہ جائیں گے زلائی صادر انجمن آرتیان نے سبزی منڈی کو فوری طور پر پونے تین اکڑ سے پندرہ اکڑ زمین میں منتقلی کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ان کے مسائل کا آزالہ ہو سکے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان پاکستان پیپلز پارٹی کے باون میں یوم تاسیس کی مناسبت سے گھرچانی منزل داجل روڈ پر تقریب کا انقاب کیا گیا زلہ بھر کی عہدداروں اور جیالوں نے بھرپور شرکت کی اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی کے زلائی صادر وقاس نوید خان گھرچانی کے جانب سے پارٹی کے باون میں یوم تاسیس کی تقریب کے احتمام گھرچانی منزل میں ہوا تو جیالوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک ہوئی تقریب سے ڈیپٹی جنرل سیکیٹری ساؤت پنجاب چودری سرور اب پاس نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک آج بھی موجود ہے یہ ووٹ نظریات کا ووٹ ہے ناکے خریدا گیا ہے سادہ ہر حل کے دے ویچ پانچ کنو آٹھ ہزار ووٹ گھاٹے زیادہ ہے جام پور دے ویچ ساب کنو زیادہ ووٹ ہے سارہ پیپلز پارٹی دا زلی جنرل سیکیٹری راجنپور مرزا تارک مغل کا کہنا تھا کہ شہید زلفکار علی بھوٹو نے پیپلز پارٹی کے بنیاد رکھ کر بتا دیا کہ یہ اس طبقے کے خلاف جنگ ہے جو ظلم اور زیادتی کرتے تھے سابق زلی صادر جنرل سیکیٹری راجنپور عبدالرعوف خان لونڈ نے کہا کہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں نظریاتی پارٹی کا عزاز رکھتی ہے تقریب کے دوران رانہ لیاقت علی ایڈوکیٹ یوسف گبول تحصیل صدر راجنپور عمر حیات لاشاری انفرمیشن سیکیٹری سیٹی جامپور مہار ندیم سیال سیری صادر فازلپور عاشق حسین اور نواب نواز جوبر آصف اقبال سے میں دیگر بھی موجود تھے کیمرمن جنہی جاوید کے ساتھ جاوید اقبال روحی جامپور دوسری جانب راجن بکش گلانی کے بیٹے مکتوم زادہ زین گلانی رشتہ از دواج میں منسلک ہو گئے دعوت ولیمہ میں سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک اور دیگر سیاستی اور سماد شخصیات نے شرکت کی ملتان میں راجن بکش گلانی کے بیٹے مکتوم زادہ زین گلانی کی دعوت ولیمہ کا انقاد کیا گیا دعوت ولیمہ میں ارکان اسمبلی ابراہیم خان علی حیدر گلانی ملک واصف راہ حاجی جاوید اختر انساری سابق وفاقی وزیر مقدوم سید انویر الحسن گلانی اور سابق وزیر حافظ اقبال خاکوانی نے شرکت کی ایڈیشنل کمیشنر ازفر زیا کی ڈیپٹی کمیشنر لیہ تائنات ہونے پر ایمبیسیڈر ڈی جی خان کی جانب زیاد کانسل میں تقریب کا انقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر لیہ ازفر زیا کہتے ہیں کہ لیہ میں ڈی جی خان کے لوگوں کی محبتیں لے کر جا رہے ہیں ایڈیشنل کمیشنر ڈی جی خان ازفر زیا کو ڈیپٹی کمیشنر لیہ تائنات ہونے پر ایمبیسیڈرز ڈی جی خان نے آرٹس کانسل میں تقریب سجائی جس میں ایمبیسیڈرز ڈی جی خان کے میمبران اور سیول سوسائیٹی کی لوگوں نے شرکت کی ایمبیسیڈرز ڈی جی خان کے میمبران کا کہنا تھا کہ اب چمکے گا ڈی جی خان موہم کو ازفر زیا کی جانب سے کامیاب کیا گیا برے صغیر پاکوہند کے عظیم صوفی شائر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک سو باعث میں ارز کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں تفصیلات بتا رہے ہیں خورم شہزاد بھوٹا برے صغیر پاکوہند کے عظیم صوفی شائر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک سو پائیس میں سیروزہ ارس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ارس پر آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے کیمپ بھی قائم کیے جا رہے ہیں ارس حضرت خاجہ غلام فید رحمت علیہ کا قاس 3 دسمبر کو دبارش شریف کو گسل دے کر کیا جائے گا اس سلسلے میں لاکھوں افراد کی آمد متوقع ہے زیرین زامعہ کی کوارڈینیشن سے جماعت فریدہ نے اس سلسلے میں انتظامات مکمل کر لی ہیں ارس کی تقریبات دو روز بال شروع ہوں گی زیرین سے قبل مریدین دربار میں صفائی سمایت دیگر انتظامات مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ خاجہ غلام فرید کا کلام بھی سنا رہے ہیں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا ارس ہر سال پانچ سات سات ربیل ثانی کو منایا جاتا ہے ہر سال پاکستان سمایہ دنیا بھر سے لوگ ارس میں شرکت کرتی اور منتیں مانگتے ہیں کیمہ ٹیم کے ہمراہ پورم شہزاد بھٹا روحی راجنفور انٹرنیشنل ایڈز ڈے کے موقع پر ملتان شالیمار کالونی میں خاجہ سراؤں کے لیے اگاہے سیمینار کا انعقاد کیا گیا خاجہ سراؤں کی قصیر تعداد نے شرکت کسی پر رپورٹ کر رہے ہیں وسیم شہزاد یہ مناظر ہیں شالیمار کالونی میں مناقض ہونے والے ایڈز سیمینار کے جو انٹرنیشنل ایڈز ڈے پر انعقاد کیا گیا سیمینار میں صدر ٹرانس جنڈر ایمپاورمنٹ اسوسییشن شہان عباس شانی نے ایڈز کے حوالے سے اگاہی دی تقریب میں سی او ایکٹیوزٹ الائنس فاؤنڈیشن میڈم سارو میڈم ہنی میڈم کومل میڈم گڑیا میڈم بیلالی میڈم ماہی خان میڈم رانی اور میڈم کاشی سمیت خادر سرا کمیونٹی نے شرکت کی شرکہ نے ایڈز کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا سیمینار کا مقصد تیری سے پھیلتے ہوئے ایڈز کے متعلق خادر سرا کمیونٹی کو آگاہ کرنا تھا تاکہ معاشرے میں ایڈز کو کنٹرول کیا جا سکے کیمرمن زاہی جمال کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان ملتان کے قومی فوٹبالر انڈر نائنٹین پانچ سال بعد حصہ بننے والے کھلاری جواد اکبر کی امان سے گھر واپسی بسٹرک فوٹبال اسوسیشن کے جانت سے بس ٹین پر جواد اکبر کا والہانہ استقبال کیا گیا اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض پانچ سال بعد ملتان سے قومی فوٹبال انڈر نائنٹین کا حصہ بننے والے جواد اکبر کی امان سے گھر واپسی جواد اکبر نے قومی فوٹبال ٹیم انڈر نائنٹین کے بطور کھلاری چار میس کھیلے گھر واپسی پر ڈسٹرک فوٹبال اسوسیشن کی جانب سے بس ٹین پر جواد اکبر کا والہانہ استقبال کیا گیا جواد اکبر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی جواد اکبر کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم کا حصہ بن کر بہت خوشی ہوئی امید ہے آئندہ دنوں میں بہترین کارکردگی دکھاؤں گا یہ جوید قریشی صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا کہ میں بھیجا ہمیں ماری یوت کو نا صدر ڈسٹرک فوٹبال اسوسیشن میا جاوید قریشی کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ملتان شہر کے نوجوانوں کو بہتر سے بہترین کھیلوں کے مواقع مہیا کرنا ہے ملتان شہر میں فوٹبال کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں جواد اکبر کے گھر پر اہلِ علاقہ کی جانب سے بھی پرتپاک استقبال کیا گیا کیمرمین قرار حیدر کے ساتھ علی ریاض ملتان ملتان سوپر کرکٹ لیگ کا سنسونی خیص مقابلہ سوپر سکس مرحلے کے پہلے میچ میں ملتان نے مزفرگڑ کو آٹھ وکٹوں سے شکستے بھی ریپورٹ دیکھئے گوہر احمان کی ملتان سوپر لیگ کا مینا سجا ملتان کے تاریخی گراؤنڈ کلہ کونہ کاسی باک سیڈیم میں مقتصر فورمیٹ کے ٹورنومنٹ میں پاکستان بھر سے آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا گراؤنڈ میں اپنی منپسند ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے شائکین کی بڑی تعداد موجود تھی سوپر سکس مرحلے میں پہلا میچ ملتان اور مزفرگڑ کے مابین کھیلا گیا مزفرگڑ چالیس رنز کا حدف ہی دے سکا ملتان کی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ حدف آخری اوور میں حاصل کر کے اگلے مرحلے کے لیے کالیفائے کر لیا گراؤنڈ میں آنے والے شائکین اپنے منپسند کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بھی لیتے رہے کیمرمن عشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان ملتان گراؤنڈ